کوئی مشکل ہو تو عشاء کے بعد مسلح پر بیٹھ جائیں اگر کوئی سخت مشکل پیش آگئی ہو اور اس کا حل ہونا مشکل دکھائی دیتا ہو تو اس کے لیے باوضو اسم الہی یا فتاحو چار سو نواسی مرتبہ باوضو بعد نماز عشاء مسلح پر بیٹھ کر پڑھے اور روزانہ اس وقت تک پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے جب تک مشکل حل نہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہو جائے گی میں شادی کر لوں نوکری کروں یا اپنا کاروبار خواب دیکھئے سب معلوم ہو جائے گا بعد نماز عشاء باوضو اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف اور سو مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اس کے بعد اپنی مراد کو خدا تعالی سے مانگیں اور سو جائیں انشاءاللہ خواب میں صحیح جواب مل جائے گا وہ کلمات یہ ہیں یا خبیرو اخبرنی بحالی ہی یا خبیرو کمال وظیفہ شوہر نے طلاق کا نوٹس واپس لے لیا جو بہنیں سسرال میں بدحال ہیں پریشان ہیں روزانہ کے جھگڑوں سے آجز ہیں یا شوہر طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے وہ صرف اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ سور مزمل ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی ترطیب بنا لیں جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں یا لطیفو یا ودودو سارا دن کسرت سے پڑھیں رزق میں وسط اور ترقی جو شخص اول و آخر گیارہ بار درود ابراہیمی کے ساتھ ایک سو گیارہ بار یا غنیو اور ایک تسبیح یا فتاحو بعد نماز عشاء پڑھ کر سو جائے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت اور ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوگی اے پلس گریٹ کے لیے بچے پر یہ عمل کریں تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے موپر گیارہ بار رب بھی زدن علمہ پڑھ کر دم کریں پھر فوراں بچے کو جگہ دیں بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا انشاءاللہ رب کریم سے خیر پانے کا کامیاب نسخہ روزانہ اول و آخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانچ تسبیح ان اللہ علا کل شیئ ان قدیر یا قادر یا کریم پڑھیں انشاءاللہ آپ کی دلی حاجات پوری ہوں گی جو بس میں نہیں وہ بھی رب کریم آپ کو عطا فرمائیں گے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ کرم ہوگا بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر جو بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہو اس سے شفا کے لیے سورة القمر کی آیت نمبر دس فدعا ربہو انی مغلوب فانتصر تین سو تیرہ دفع پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں یہ عمل اکیس روز تک کریں آپ کے گھر بچے کی آواز کیسے بے اولاد جوڑے اب مایوسی چھوڑ دیں بیوی کے لیے بیوی ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ یہ اسم پڑھے یا اللہو یا خالقو یا بارئو یا مصورو شوہر روزانہ 101 مرتبہ سورة الانبیاء کی یہ آیت پڑھے رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارسین ترجمہ اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے اچھا وارث ہے اول و آخر تات عدد میں دروش شریف پڑھ لیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا جب تک امید نہ لگ جائے اس عمل کو جاری رکھیں